بیان بازی بھی ہو رہی ہے ریویو میں جانے کی بات بھی کی جاری ہے ان تمام چیزوں پر بات کریں گے لیکن اداروں کے خلاف بیان بازی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج نے مریم نواز کو نواز کو طلب کر لیا جناب سیشن عدالت نے مریم نواز کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے مریم نواز کی پیشی کے لیے موڈل ٹاؤن تھانا لاہور کو بھی نوٹس زیاری کر دی گئے ہیں شاید ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاید بتائیے گا کب طلب کیا گیا یہ اور کب ان کو پیش ہونا ہے دیکھئے یہ آئینی پیٹیشن جو ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن جلد پیفت کے پاس پی ٹی آئی زلہ سکھر کے صدر ہیں زہیر بابر یا خود بھی ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے داخل کیا تھا یہ دہر کی تھی یہاں پر درخواست اور انہوں نے ان کو موقف لیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی رہنما مریم نواز جلسوں میں جو ہے وہ عدلیہ کے معزز جلس آئیبان کے خلاف عدلیہ کے خلاف پاک فوج کے جنرلز کے خلاف سخت اشتاء لنگیز تقاریر کر رہی ہیں اس لیے ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے ان کے خلاف ایف آئی آر درد کرانے کے کوٹ احکامات دے جس پر آج کوٹ نے جلسٹرک اینسیشن جلس سکھر کی عدالت سے یہ نوٹس جاری ہوا ہے جس پر ایس ایس پی سکھر کمپلین سیل ان چارج سکھر پولیس اس کے علاوہ ڈیپٹی ڈیریکٹر ایف آئی اے اور ڈیپٹی ڈیریکٹر سائیبر پرائیم کو بھی یہ نوٹس جاری ہوئے ہیں اور یہ مارڈل ٹاؤن پولیس کو بھی جو پنجاب کی ہے وہاں پر بھی یہ نوٹس جاری کیے گیا ہے جس نے پرپوزڈ اکیوز جو ہے وہ بریم نواز کو دکھایا گیا ہے بریم نواز کو بھی یہ نوٹس جاری ہوا اور ہم کو دس مارڈس کو یہاں پر جو ہے وہ اس کوڈ میں ذاتی حصیت میں حاضری کے لیے کہا گیا ہے اور مارڈل ٹاؤن پولیس کو کہا گیا ہے کہ وہ اس پر عمل کرامت کرائیں تو یہ نوٹس جو ہے وہ جاری ہو گیا یہ نوٹس بھی ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں اور یہاں پر یہ ساروائی جو ہے ٹھیک ہے شاید ساری ساتھ کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا دس مارڈس کو طلب کر لیا جناب کہ دس مارڈس مریم نواز آئیے اور بتائیے کہ جناب انہوں نے جو بیان بازی کی ہے وہ کیوں کی ہے کس لیے کی ہوئے ٹرانسپیشن میں ایک بار پھر سے آگے بڑھتے ہیں اور چیزیں شامل کرتے ہیں کیونکہ اجلاس ہر جگہ پر ہو رہا ہے صدیق جان ہمارڈسات موجود ہے نیلا مرسد بھی ہمارڈسات موجود ہیں اور جمیل فاروقی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جمیلی بتائیے گا دستاری کو پیش ہو رہی ہے